السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تذکرت القرطبی کی جلد نمبر دو صفحہ 479 پر مصر میں رہنے والے ایک آدمی کا ذکر ہمیں ملتا ہے جس کا نام سعید تھا اس کی ماں عبادت گزار عورتوں میں سے تھی جب یہ سقس رات کو نوافل کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو اس کی ماں اس کے پیچھے کھڑی ہوا کرتی تھی جب اس آدمی پر نیند کا غلبہ ہوتا تھا اور نیند کے غلبے سے اونگنے لگتا تھا تو اس کی ماں اس کو آواز دے کر کہتی تھی اے سعید وہ شخص نہیں سوتا جو دوزق سے ڈرتا ہے اور حسین و جمیل ہوروں کو نکاح کا پیغام دے رکھا ہو چنانچہ وہ اس سے مرعوب ہو کر سیدھا ہو جاتا تھا باہ کی خوبصورت واقعہ ہے ایسے واقعات تو سننے میں بہت ہی کم آتے ہیں جہاں پر ماں کی طرف سے یہ خاص انتظام ہو کہ میرا بیٹا فرائض اور واجبات کے ساتھ سنن کے ساتھ ساتھ نوافل کا خاص احتمام کرے اور وہ بھی تحجد کی نماز کا کہ وہ اپنے بیٹے کو اس نہ صرف اٹھاتی ہو نماز کے لیے بلکہ اس کے پیچھے تحجد میں کھڑی بھی رہتی ہو اور ساتھ ساتھ اس کی ترغیب کا بھی کام کرتی ہو اور ترہیب کا بھی کام کرتی ہو اور اسے یہ بتاتی ہو کہ جو دوزخ سے ڈرتے ہیں وہ غفلت نہیں کرتے اور جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کے حصول کے لیے کام کر رکھے ہوں کہ حسین و جمیر حوروں کو نکاح کا پیغام دے رکھا ہو وہ ایسا نہیں کرتے جو تم کر رہے ہو تو چنانچہ وہ اس سے مرعوب ہوتا اس سے ترغیب و ترہیب لیتا اور پھر عبادت میں محب ہو جاتا اچھا اسی طرح حضرت ثابت رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میرے والد رات کی تاریخی میں کھڑے ہو کہ عبادت کرنے والے حضرات میں سے تھے یہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو دنیا کی عورتوں سے بلکل کوئی مشابہت نہیں رکھتی تھی میں نے اس سے پوچھا ارے تو کون ہے اس نے جواب دیا میں حور ہوں اللہ کی بندی ہوں میں نے کہا تم اپنا نکاح مجھ سے کر دو اس نے کہا آپ میرے نکاح کا پیغام میرے رب کے حضور بھیجیں اور میرا حق مہر ادا کر دیں کہ تیرا حق مہر کیا ہے تو کہنے لگی تویل تحجد پڑھنا اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے حضرت مدر القاری رحمت اللہ علیہ کا وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھ پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ میں اپنا وظیفہ پورا کیے بغیر سو گیا تو خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا گویا کہ اس کا چہرہ محط تمام ہے اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے اس نے کہا اے شیخ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں اس نے کہا تو آپ اس کو پڑھیں میں نے اس کو کھولا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ کی قسم میں جب بھی اس کو یاد کرتا ہوں میری نیند اڑ جاتی ہے اسی طرح حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے چند وظائف ایسے تھے جن کو میں ہر رات پورا کر کے سو جاتا تھا ایک رات میں ویسے ہی سو گیا تو میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسن و جمال کی ملکہ حسین لڑکی ہے اس کے ہاتھ میں ایک رقع ہے ایک انولوپ ہے اس نے کہا کیا آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں میں نے کہا ہاں تو اس نے وہ رقع مجھے دے دیا اس رقع کو جو میں نے کھولا تو اس میں چند عشعار لکھے تھے لَهَاكَ النَّوْمُ عَنْطَلْ بِالْأَمَانِ وَعَنْتَلْكَ الْأَوَانِسِ فِي الْجِنَانِ تَعِشُ مُخْلَدًا لَا مَوْتَ فِيهَا وَتَلْهُ فِي الْخِيَامِ مَعَلْحِسَانِ تَنَبَّهُ مِمْ مَنَعْمِكَ اِنَّ خَيْرًا مِن النَّوْمِ التَّحْجُدِ بِالْقُرْآنِ کہ آپ کو نیند نے اپنی جنت کی خوہشات کی طلب سے بے فکر کر رکھا ہے اور جنتوں میں محبت کرنی والی دو شیزائیں بھی ہیں ان سے بھی آپ نے اپنے آپ کو غفلت میں ڈال رکھا ہے آپ جنت میں ہمیشہ زندہ رہیں گے اس میں موت کبھی نہ آئے گی آپ خیموں میں حسین و جمیل بیویوں سے کھیل کود کرتے ہوں گے بیدار ہو جائیے اپنی نیند سے کیونکہ نیند سے بہتر تحجد کا ادا کرنا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے اسی طرح ایک اور شیخ شیخ مظہر سعی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک رات رون خواب میں دیکھا کہ گویا نہر کا ایک کنارہ مشک خالص سے بہ رہا ہے اس کے دونوں کناروں پر لولو کے درخت ہیں جو سونے کی شاخوں کے ساتھ لہ لہا رہے ہیں اتنے میں چند لڑکیاں حسن و جمال میں یکتہ بندھن کر آئیں اور پکار پکار کر یہ الفاظ کہنے لگیں کہ پاک ہے وہ ذات جس کی ہر زبان پاکی بیان کرتی ہے پاک ہے وہ ذات جو ہر جگہ موجود ہے پاک ہے وہ ذات جو ہر زمانے میں ہمیشہ رہنے والی ہے پاک ہے وہ پاک ہے میں نے پوچھا تم کون ہوں انہوں نے جواب دیا ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں میں نے پوچھا تم یہاں کیا کر رہی ہو تو انہوں نے جواب دیا ہمیں لوگوں کے معبود اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے اس قوم کے لئے پیدا کیا ہے جو رات کو اپنے رب کے سامنے عبادت کے لئے قدموں پر کھڑے رہتے ہیں اور اپنے معبود رب العالمین سے اپنے حق کے حصول کے لئے مناجات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جزاق و شوق میں ان کی یہ حالت ہے کہ شب کو ان کے افکار برابر چلتے رہتے ہیں جبکہ وہ اور لوگ سو رہے ہوتے ہیں میں نے کہا بس بس یہ کون لوگ ہوں گے جن کی اللہ تعالیٰ آنکھیں ٹھنڈی کرے گا انہوں نے پوچھا کیا تو نہیں جانتا میں نے کہا اللہ کی قسم میں ان کو نہیں جانتا انہوں نے کہا وہ لوگ جا راتوں کو تحجد پڑتے ہیں اور سوتے نہیں اس واقعے کو البدور السافرہ میں روایت کیا گیا ہے پھر آگے حوالہ ابن ابی حاتم کا آئے تو بہرحال یہ چند ایک واقعات تھے اس سے متعلق کہ وہ لوگ جو راتوں کو جاکتے ہیں تحجد کی نماز ادا کرتے ہیں ان کے لئے ان کے رب کی طرف سے خاص عنام بھی ہے اور سوال کا جواب بھی ہے کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیا ہم حوروں کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لئے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں